اچھا اچھا تو چینی جو ہے وہ آپ گداموں میں رکھ لیتے ہیں دکانوں پہ نہیں رکھنے دیتے ہیں تو جن کو ضرورت ہے وہ کار سلائیں گے ابے ناغائق اس لیے رکھ لیتے ہیں گداموں میں تاکہ بازار میں قلت پیدا ہو اچھا جھوٹ موٹ کے قلت پیدا ہوتی ابے دیکھنا یار ایک چیز بازار سے اٹھ جائے گی جیسے دال اٹھ گئی تھی تو دال کس نے اٹھائی تھی اچھا دال بھی انہوں نے اٹھائی اب یہ تویزیں اٹھا رہے ابے وہ دال نہیں کر رہا ہوں یار دالیں جو کھاتے ہو تم اچھا وہ دالیں تو وہ دالیں اٹھانی تو کیا ہوا بازار میں دال نہیں تھی سولہ روپے بھی کی اٹھارہ روپے بھی کی وہ مہربانی تھی سولہ اٹھارہ بھی کی وہ چاریس روپے سیر بھی بیچتے تو لوگ خریدتے جاتے کہاں وہ اب آگئی ہے باری چینی ساری کھانٹ کے تو گداموں میں یہ ٹھوسنے میں جب بازار میں نہیں ہوگی چینی تو جیس مرضی سے بیچے گی بکے گی اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ مہنگائی صرف اس لیے ہے کہ دکانوں کی بجائے اب چینی جو ہے وہ گداموں میں بھی سجی ہوئی صرف چینی نہیں اور بہت سی چیزیں بھی سجی ہوئی تو آدمی ایسے ہی امیر تو نہیں بن جاتا ہے ایسے ہی تو کیوں جی سید صاحب کوٹیاں نہیں بنوالیتے اکرار خانے نہیں لگوائے لیتے اللہ نے کوئی عقل بھی ہے بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو تھوڑی سی ملک سے محبت بھی دے دیتا نا تو یہ جہنم میں جانے سے بچ